ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا چڑیا نے اس سے کہا اے انسان تم نے کئی حرن بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت ہے ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے اس سے تمہارا کیا بنے گا تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں تین نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی جبکہ دوسری اس وقت جب تم مجھے چھوڑ دوگے اور میں دیوار پر جا کر بیٹھوں گی اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ ناجانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحتیں کریں اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے پوچھا تم مجھے پہلی نصیحت کرو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا چنانچہ چڑیا نے کہا میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی پھر بولی میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا اور پھر کہنے لگی اے بھلے مانس تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی گلتی کی کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے اگر تم مجھے زبا کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اسے فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے اس شخص نے جو یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور پشتایا کہ اس چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی گلتی کی اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سمر جاتی چڑیا نے اسے اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی اے بھلے مانس ابھی ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکنے والی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرو لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چھٹانک بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ وزن کا موتی رکھتی ہوں کیا یہ ممکن ہے میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خوامخواہ مجھے جانے دیا تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بلکل بیکار ہے تم نے میری پہلی دو نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر کروگے تم نصیحت کے قابل نہیں یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو ہم اکثر خود کو اکلے کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ لیا اور ہم نے سن لیا بلکہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اساسے ہیں جو یقینا ہمارے لیے مشل راہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں موسیقی موسیقی